یہ دیکھیں جی اب ایزی ویپر سوپ کو آپ کو استعمال کرنا کا بھی طریقہ بتا دیتے ہیں جی کے استعمال کیسے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا کھولا یہ پیچ میں سے ایک سوپ کا نکالا یہ دوسرا سابن پڑھایا جو عام کھیوز کرتے ہیں یہ کھولا پھلی ڈالا یہاں اس کو زیادہ رکھتا تھا پھر پھر حکم ہو جارا لیکن یہاں بالکل دوزہ سے جیسے سامن کیوتی ہے اور یہ نیک کرونا میں مدحفظ کر دی اسلام علیکم بزنس آئی ڈی ایز ان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی محسن گلانی جس طرح آپ کے لئے روز ایک ایسی ویڈیو لے کر آتے ہیں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ کہاں سے اچھی میاری اور صحیح چیزیں ملتی ہیں اسی طرح کی ایک ویڈیو آج لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو ایزی پیپر سوپ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اور یہ لینے سے آپ کو کن کن چیزوں سے اور کن کن نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں تو جی اس کے جو آنر ہیں یاسن صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم صاحب کیا ہے سلام علیکم میں تھوڑا سا پہلے خود تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں اس کا جو میں نے خود چیک کی ہے کہ یہ ایک ڈبی میں اس طرح کا یہ پتہ ملے گا آپ کو جس کے بیچ میں سابون کے جس طرح کا کاغذ ہوتا ہے نا اس طرح کے سابون کی تہہیں ملیں گے آپ کو آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کسی ریسٹرنٹ میں جا رہے ہیں بچے کو سکول بھیج رہے ہیں کسی گیٹ ٹو گیدھر پہ جا رہے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں مختلف لوگ ایک ہی سابون یوز کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف لوگوں کے بیکٹیریا ایک ہی سابون پہ لگے ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھ کے ہاتھ دو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بیکٹیریاں مار رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سابون اس کے لئے بنایا گیا جی اپنا سابون جیب میں رکھیں جہاں جا رہے ہیں اپنا سابون استعمال کریں بیکٹیریاں سے محفوظ رہیں جیسا کہ کرونا کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس کے لئے بھی بڑی زبرزرز قسم کی چیز ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا پڑے گا کسی کے چیز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا پڑے گا اپنا سابون جیب میں رکھیں اور جہاں جانا ہم آ جائیں لیکن ماسک کے ساتھ خالی سابون نہیں ماسک بھی لینا ہے اور اس کے لئے زبرزرز جو قسم کی آفر ہے وہ اب یاسین صاحب آگے بتائیں گے کہ میں نے جو بتایا وہ صحیح تھا اور اس میں مزید کیا چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ جو زبرزرز قسم کی آفر تھی وہ کیا ہے اور اس کی خاص طور پر قیمت جو آپ نے بڑی زبرزرز قسم کی جگہ کی ہوئی ہے یہ اس میں تین پرائز ہیں ہماری ایک دس روپے ایک بیس روپے تیس روپے دس روپے بیس روپے تیس روپے تین الگ الگ پرائز دس والے میں کم پیپر ہوتے ہیں یعنی کہ پیپروں کے ڈیفرنس ہیں تو ابھی یہ جو حالات ہیں کرونا کے اس حوالے سے جیسے پرائم منسٹر سابروز کہتے ہیں ماسک کے لیے تو ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم اپنے جو بھی گھر کے لیے ہوم ڈیڈیوری کے لیے جو بھی ہماری ماں بہنیں کوئی بھی بچوں کے لیے مقواتی ہیں تو ان کے ہر باکس کے ساتھ ہم ایک ماسک کا باکس جو ہے وہ فری دیتے ہیں اچھا ماسک کا باکس یہ جو یہ پڑا ہویا ہے جی جی وہ بھی ہمارے برینڈ کا ہی ہے یہ ایک ڈبے پہ ایک ماسک کا جس میں پچاس کے قریب ماسک ہوتے ہیں اچھا یہ جس طرح کا ایک یہ ڈبی ہے یہ باکس ہے اس باکس کے ساتھ ایک ماسک باکس فری بلکل اور دلیوری بھی ہم فری دے رہے ہیں دلیوری بھی فری ہے کتنے پاکٹ پہ ایک پی یہ پندرہ سو روپے کا ہے یہ ہزار روپے کا ہے اچھا مطلب ہزار روپے کا بھی اگر خریدیں آپ سے جی جی تو اس کے ساتھ ماسک کا ڈبا بھی فری اور دلیوری بھی وہ پانچ سو روپے کا فری ہے دلیوری بھی پورے پاکستان میں پورے پاکستان یہ زبرداد قسم کی افر ہے یہ نہیں مجھے پتا تھا سر افر نہیں ہے یہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمان سارے پریشان ہیں تو ہم نے کہا چلے ہماری کمپنی بھی کوئی لوگوں کو کوئی بینیفٹ ایسا دیں اور آپ کے چینل کے حوالے سے جی پہلا ہم علام کر رہے ہیں شکریہ اچھا یہ جو ہے جی ایک پتہ ہے یہ دیکھیں پاکستان بڑی زبردست ہے یہ دیکھیں یہ سابونہ ایسے بیچے یہ سارے سابونہ بیچے یہ سارے سابونہ بیچے یہ ایک اتارہ یہ بلکہ دو آب ہیں یہ اتارہ ہاتھ پہ رکھا پانی ڈالا یہ اتارہ ہاتھ پہ رکھا پانی ڈالا ابھی آپ دو بھی سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دو کے دکھاؤں گا بعد میں پہلے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا اور یہ دس ارپے کا یہ ہے ایک جی بلکہ مطلب یہ ایک پتہ جس میں کتنے اندر آٹھ دس بار ہاتھ دلجاتے ہیں دس ارپے میں دس بار ہاتھ دلجاتے ہیں تقریبا تقریباً ایک ارپے کا ایک ارپے میں آپ ہاتھ دو سکتے ہیں ایک ارپے میں دو پیپر بھی جوز کر سکتے ہیں مو بھی دو سکتے ہیں آت بھی دو سکتے ہیں اچھا یہ مو بھی دو سکتے ہیں واکسر ہوتا ہے نا کہ ہینڈ وہ ہینڈ واش ٹائپ چیز ہوتی ہے اچھا اسے مو بھی دو سکتے ہیں دو روے میں مو بھی دو سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں اچھا ڈیلیوری فری ہے ماسکہ ڈبہ فری ہے اور جو بہنیں یا بھائی جو کاروبار کرنا جا رہے ہیں اس حوالے سے کیونکہ ایک بڑی یونیک سی پروڈکٹ ہے یہ مارگٹ میں وہ بھی دس ہزار سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں اچھا اس دس ہزار کے مال کے ساتھ بھی ہم ماسک فری بیجیں گے ان کو اچھا دس ہزار کے مال کے ساتھ ماسک فری ہے ماسک کے کچھ بڈبے جو ہیں وہ فری بیجیں اچھا تاکہ وہ استعمال کر سکے اور اس میں ڈسکونٹ بھی ہم دیں گے تیس سے چالیس پرسنٹ تک دسکونٹ دیں مطلب کہ اگر کوئی آپ سے دس ہزار کا مال خرید رہا ہے ہاں تو وہ سولہ ہزار میں سیل ہو جائے گا مطلب دس ہزار پر چھے ہزار پر کما سکتا ہے جی بلکل بڑا زبادرز قسم کا مارجن ہے جیتنا تو قبلوں پر مارجن ہوتا ہے جتنا سابون پر مارجن مل رہا ہے دس ہزار کے مال پر چھے ہزار پر کا پروفٹ اور ماسک جو ہے وہ علیدہ سے ہیں وہ آپ علیدہ سے بیج بھی سکتے ہیں جی بیج بھی سکتے ہیں گھر میں استعمال کریں ہم تو گھر کے لیے دے رہے ہیں تاکہ سیل رہیں جو حلات ہیں آگے بلکل ٹھیک ہے سیل کر کے بیجے آپ ازار دوزار ماں سے بھی کھما سکتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بڑی زبزست قسم کی بات آپ کے بارے میں پتہ لگی تھی کہ آپ نے سو کاروبار کی ہیں جی الحمدلہ پریکٹیکلی سو کاروبار اور سارے کے سارے اسی طرح ہی کی ہیں کہ ہٹکے کی ہیں مارکیٹ سے جیسے میں قسم علی شاہ صاحب کا شگیر دوں ادھر اچھا ماشا اللہ تو انہوں نے کہا کہ کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے ہم نے جب بریانی کا کام شروع کیا تھا تو اس میں بھی ہم جو ایک کلو بریانی لیتا تھا تو پاؤ ہم فری دیتا تھے اچھا ہاں کیمرہ مارکیٹ میں ہماری دکان تھی وہاں ایزی چکن بریانی تھی وہاں سے ہمیں ایزی کا نام ملایا اچھا ایزی شروع سے ایزی ہے اگر ہم نے چائے کا رسٹورینٹ ڈالا تو اس میں بھی ہم نے جو کوئی دو کپ چائے مگاتا تھا اس کے ساتھ کے ایک پیس فری بھیجتے ایزی بلدست تو یہ ہمارے استاد صاحب نے کاسم علی شاہ صاحب نے کہا ہوا ہے مطلب انہوں نے آپ کو اچھی مارکیٹنگ سکلز سکھیں جی دینا سیکھیں گے تو اللہ باگ بھی آپ کو کام میں پرکتے گا تو اگر کوئی آپ صحیح مارکیٹنگ سکلز پر سیکھنا چاہے تو ہم ان کی ہلپ کر دیتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے ابھی ہم کپڑے کا بھی کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس کی ہم پوری ہلپ کرتے ہیں اگر کہیں پہ رکا ہوا ہے کوئی کام کسی کوئی ہلپ لینا چاہتا ہے ابھی ایک بچہ ہمارے پاس جو کلاسز لے کے گئے ہیں بچے تو ابھی وہ پیمپر کا کام کراچی سے ابھی وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے اس طرح کا ڈبا پرنٹ کروا دیں جس میں پانچ پیمپر آئیں کیونکہ پیمپر کا سائز بڑا ہوتا ہے وہ نئی پیکنگ بنانا چاہ رہا ہے ابھی میں فون پہ بتا رہا تھا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ سر استاد استاد ہی ہوں رہی تو کنفیجن تھا اس کو میں نے اسی وقت دور کر دیا یہ میں نے ٹیشو کا ڈبائی نپا جو سائز دے رہا تھا میں نے کہا دور کہہ جانا یہی نپا ہو یہ وہی سائز ہے جو تم مانگ رہے ہیں اگر آپ کوئی مطلب بزنس کنسنٹنسی کوئی لینا چاہ رہا ہے کوئی نیا کاروں پر سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی حوالے سے تو اس کے کوئی چارجز ہیں یہ بھی ایک زبردست آفر ہے جو ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں مشورہ لے لیتے ہیں مشورہ امانت ہے ہمیں صحیح دینا چاہیے اس لیے زور دے رہے ہیں یہ ایک تو پاکستان کی پہلی پروڈیکٹ ہے اور دوسرا لوگوں سے ہٹ کے ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے پورے پاکستان کوئی والدہ جو ہے اپنے بچے کو سکول میں ٹکی نہیں دے کر بھیجتی آپ بھی سفر میں ہیں تو آپ بھی سابن لے کر نہیں گھوم رہے تو جہاں بھی جائیں گے ہمارے دوست جاتے میں دیتا ہوں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں مجھے ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں اکثر جگہ پہ سابن ملتا بھی نہیں ہوتا ہی نہیں وہ تصویریں دے تھے کہ ہم یہ شکرگاڑ آئے وہ شادی پہ تو جہاں دیکھیں سابن ہی نہیں ہے تصویر تو آپ کا صحب تھا ہمارے پاس تو وہ کہہ رہا ہے کہ تینکیو ایزی صحب ابھی لوگوں کو ویڈنس نہیں ہے ہم چاہتے ہیں لوگ مانگیں لوگوں کو گھروں میں اس لیے صولت دے رہے ہیں ماسک کی تاکہ ہماری ماں و بینوں کو پتا چلے فیملی کو پتا چلے اور وہ کسٹمر یعنی کہ دکانوں سے مانگیں شالمی سے مانگیں شالمی تو مستقل جاتا ہے ہمارے تو وہاں سے مانگیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ بڑے ڈیمانڈ بھی بنے لوگوں کو فائدہ بھی ہو ہر بندے کی جیب میں اس کا صحبت ہو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بلکل ایسا ہی کہیں بھی آپ کے ہاتھ گندے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلنگ کو بھی ہاتھ لگائیں تو دھولیں ہاتھ دھولیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کی جیب میں ہو تو آپ کسی کا صحبت ڈینے کی ضرورت بلکل ایسا ہی کسی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ صحبت پڑھا ہوا میں ادھر ہار روڈ پہ گیا تو وہ جتنے بزنس وین نکر رہے تھے تو وہ شرمندگی سے جا رہے تھے مار صحبت نہیں لی صحبت نہیں ہوتا حالانکہ وہ سارے باہر سے مال خریدنے آتے ہیں ادھر ریس کورس گیا وہاں بھی فیملی ہیں اب وہ جمادار بیٹھا ہوا ہے گندہ سا سابن ہے یا نہیں ہے تو سارے شرمندگی سے میں ہم نے کہا کہ یہ لیں اتنے لوگ کچھ ہوئے ضرورت اس کی بہت زیادہ ہے لیکن ویرنس نہیں ہے اس وجہ سے پتہ نہیں ہے ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو جی آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بڑی زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے یہ اتنی سی چیز میرا خیال ہے جیب میں اگر ہم اس کو اس طرح رکھ لیتے ہیں یا اوپر والی جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی چیز جیب میں بڑی ہوئی ہے بلکل لیکن جب استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کوئی چیز جیب میں بڑی ہوئی ہے زبردست اچھا ایک اور آپ نے مجھے چیز بتائی تھی کہ جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یا کوئی کمپنی ہے کوئی ریسٹورنٹ ہے کوئی جو آپ سے یہ خریدنا چاہ رہا ہے لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ وہ یہ نہ بتائے کہ یہ ایزی پیپر سوپ ہے وہ یہ بتائے کہ محسن گلانی ہیں تو محسن گلانی پیپر سوپ دے رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہے محسن گلانی سوپ تو اس کا کیا سین ہے اس کا سین ہے لوگ اپنے نام پر بناتے ہیں ہم بنا کر دیتے ہیں شیلڈ والے ہم سے بنوا رہے ہیں ابھی فوڈ پانڈا سے باز چل رہی ہے اگر لاک ڈاؤن آ رہا ہے تو یہ تو بہت زبردست چیز ہے بلکل اس پہ ان کا پورا میسیج آ جاتا ہے آپ ایڈورٹائز کے لیے کیرنگ بناتے ہیں وال کلاک بناتے ہیں تو اس پہ میسیج بھی نہیں آتا تو وہ جیب میں بھی نہیں رکھا جاتا ہے بلکل یہ واحد چیز ہے جو آپ اشتیار دیتے ہیں لوگوں کے دروازوں کے نیچے ریسٹورنٹ یہ آپ لوگوں کے جیبوں میں دیں گے تو وہ اشتیار پڑھتے ہیں ہم پھینک دیتے ہیں کسی کوئی چاہے میک ڈاؤنلل کا بھی ہو بلکل تو یہ کوئی بھی نہیں پھینکے گا اس پہ میسیج بھی آ جاتا ہے پورا زبردست قسم کا جی آپ کس بزنس اگر کوئی رن کر رہے ہیں کرچی میں ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پوری کرچی دیں ہم وہ اس میں کر رہے ہیں بڑی بڑی کامپنین سے اچھا زبردست ہے جی اس پہ اپنی پبلیسٹی کریں اپنا نام لکھوائیں اپنے نام کا بنوائیں اپنا سلوگن لکھوائیں اور مارکٹنگ کریں بیٹرین قسم کی مارکٹنگ کریں اگر کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے نام سے بھی بنا کے سیل کر سکتے ہیں یہی سے آپ کو چارجز تو اس کے ایکسرا کوئی نہیں ہے نہیں کوئی ایکسرا اسی چارجز صرف دیزائنگ کے ہوتے وہ ون ٹائم ہوتے بس ٹھیک ہو گیا جی میرا خیالہ سارا کچھ ہی ہم نے کور کر لیا کچھ میں نہیں رہ گیا تو اب اجازت لے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ویڈیو آپ نے دیکھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پروڈکٹ بڑی زبردست تھی پروڈکٹ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ جو آفر تھی ایک ڈپے کے ساتھ ایک ماسک کٹبہ فری ہے اور اس کے علاوہ ڈیلیوری بھی فری ہے یہ بڑی زبردست آفر ہے یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کرنے سے ہوگا کہ اگر کسی نے کانوبار کرنا ہے یا خود کے لیے پرچیزنگ کرنی ہے تو اس کی تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی اس کی مدد ہو جائے گی اور مدد کرنا نفسی صدقہ جاری ہے تو مدد کریں پرچٹ کے حصہ لیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں کرونا سے خود کو محفوظ رکھیں ماسک کا استعمال کریں سینیٹائزر کا استعمال کریں اور اب ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے اس پیپر سب کا بھی استعمال کریں خدا حافظ